کیا اس طرح جوہے وہ فون کال پر اجازت لینے سے وہ اجازت پوری ہو جاتی ہے اس کا ایک ذابطہ یا اس کے عذاب اور اس کے طریقے کیا ہے کیونکہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بزرگاہ نے دی نحیم اللہ کی بارگاہ کے اندر کون سو میلوں کا سفر دے گیا کرتے تھے اور پھر آپ کی زندگی سے بھی ہم نے یہ سنا کہ آپ نے بہت سارے ایسے جنرل قدر بزرگوں کی بارگاہ میں آپ نے جوہے وہ جا کر تشریف لے کر گئے ہیں ان کی خدمت کی ہے اور کافی عرصے کے بعد پھر ان سے ایک معاملے کی اجازت حاصل ہوئی ہے آج کا ٹرین تھوڑا سا مختلف ہو چکا ہے اجازتوں کے معاملات کے اندر تو یہ اجازت کیا وہ اجازت اسی طرح ہوتی ہے اور کیا اسی طرح کی برکات کیا اس اجازت سے حاصل ہو جاتی ہے یا اشارت ہوئی ہے اصل میں جو سلاسل میں اجازت کا محلہ ہے اس کے بارے میں بذرگ فرماتے ہیں کہ اجازت ایسے ہوتی ہے کہ اجازت دینے والا صاحب اجازت سے سنے اور پھر دور آئے اس عمل کو اور پھر وہ اجازت دیں اس کو تو یہ اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب ذکر کرنے کی اجازت عطا فرمائی تو آپ نے اپنے سامنے بٹھایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اور سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم شریف کو جو لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے جو ذکر میں استعمال کیا جاتا ہے توہید اس کی باقاعدہ طور پر ضرب لگا کے بتایا آپ کے سامنے اور پھر آپ سے کہا کہ اے علی ایسے ہی کرو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر ویسے ہی آپ کے سامنے اس عمل کو دور آیا پھر آپ نے فرمایا ہاں صحیح تم کرو جا کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجازت کا طریقہ تو یہ ہے بس مگر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ صوفیہ اکرام جو دور دراز رہتے تھے تو وہ خط و کتابت کے ذریعے بھی خیر خیریت پوچھتے اور اجازتیں کی درخواست کرتے اور اجازتیں لے لیتے ہیں بات صوفیہ نے اس کو برا سمجھا اور وہ باقاعدہ خدمت میں حاضری دیتے تھے تو اس طریقے سے جو رہا ہے معاملہ تو وہ بڑا مختلف رہا ہے لیکن سب سے بہترین طریقہ اجازت کا یہ ہے کہ صاحب اجازت کے سامنے بیٹھے جس عمل کی اجازت لینا چاہے وہ صاحب اجازت اس عمل کو دور آئے اور پڑھے اور پھر جو اجازت لینے والا ہے وہ اس کو دور آئے تو صحیح کامل اجازت بنتی ہے معنی اجازت نہیں بنتی اب رہ گئی بات جیسے کہ کسی نے فون پہ ہم سے کہا کہ بھئی آپ اجازت دے دی ہم نے اجازت دے دی اب اجازت ہی سارا نہیں ہوتا کچھ اس کے پھر اسراز و رموز بھی ہیں اس کے طریقے بھی ہیں اس کے کچھ پریج بھی ہیں کچھ قواعد و ذوابی بھی ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم سے جس نے جدنوں سوال کرنا ہم نے اس کو ہوتا ہے جواب دے دینا اب جیسے کہ سورہ کوسر کا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سورہ کوسر کے تین دن کی اجازت دے دیں یا سوالاک کی اجازت دے دیں تو ہمارے ہی کی سو چھے یہ ٹرین ہے کہ کسی عمل کو سوالاک پڑھ لو تو اس کی جو روحانے وہ تمہاری خادم ہو جاتی ہے یا تمہارے کام کرنے لگتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے صدی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم زبان صدی میں لگتا ہے اس سے جگنا اور تگنا ٹائم تو دل صدی کرنے میں لگتا ہے تو جب تک تمہارا دل صدی نہیں ہو جائے اور زبان تمہارے دل کے تابع نہ ہو جائے جب تک کوئی عمل فائدہ نہیں کرتا تمہیں اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم عمل پڑھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا کہتے ہیں اجازت بھی لی چلہ بھی کٹا اثر نہیں ہو رہا اثر تو یوں ہوگا نا جب ہوگا نا جب تم اس کے قبائد اور ضوابط پر عمل کرو گے تو اب آج ہمارے انٹرین کیا بن گیا کہ ہر آدمی چاہتے ہیں میں اجازت دینوں ہر آدمی عامل بن جانے کے لیے فکر میں رگاوا ہے تو اس کے لیے ایک طور طریقے ہوتی ہیں باقاعدہ دیکھیں پچاس عمل سو عمل دس عمل بیس عمل کرنے والا عامل نہیں ہو جاتا عامل وہ ہی ہوتا ہے جو ایک عمل کر کے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے وہ عامل ہو جاتا اس عمل پر اب حضرت عاصف بن برخیہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے وزیر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا کمال بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور جو آپ کا اپنے والد سے تلقین ہوئی تھی برخیہ سے اور برخیہ جو تھے حضرت دعود علیہ السلام کے وزیر تھے تو حضرت دعود علیہ السلام نے آپ کو زبور کے کچھ اسمہ کی تعلیم فرمائی تھی تو وہ والد بیٹے سب ایک ہی دعا میں لگے رہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا حضرت آسیب برخیہ کی روحانی قوت کا علم تھا آپ نے جب دربار میں سوال کیا اب یہ کام ایک نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کون کرے گا یہ کام جبکہ آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ کام کرنا تخت بھگانا مگر چونکہ یہ ساری باتیں آپ کی شائعانیں شان نہیں تھیں اس لئے کہ یہ دکھانا تھا کہ انبیاء کی جو پیرو ہوتے ہیں وہ کتنی قوت رکھتے ہیں تو پھر انبیاء کتنی رکھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تو ایک دیو کھڑا ہوا جن اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت طاقتور ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کال آفریتن من الجن میں ایک دیو جیسا جن اٹھا اور وہ بہت طاقتور تھا آپ کے دربار کا تو آپ نے فرمایا کتی دن میں لاؤ گے تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے پہلے لیا ہوں گا تو آپ نے فرمایا دیر ہو جائی گی اور کوئی ہے جو سب جلدی لائے تو پھر حضرت عاصب برخیہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم فرمائیں تو میں لاتا ہوں اب یہاں بھی کمال بات یہ ہے کہ ان کے علم کے لیے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے اجازت کی نبی کی آپ حکم کریں تمہیں لیاتا ہوں گا آپ نے فرمایا کتی دیر میں لاؤ گے تو انہوں نے کہا طرفت اللہ یعنی کہ آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا آپ نے فرمایا اللہ اللہ قرآن میں اس واقعے کی بیان فرماتا ہے نہیں کہ وہ لے کر آگئے پھر تو بات یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر ہم اگر فوکس کر لیں اور کسی ایک چیز کی ریاضت کریں تو جس طریقے سے تقوی تھوڑا تھوڑا کر کے پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم میں روحانیت تھوڑی تھوڑی کر کے پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی بھی عمل کی قوت ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے حاصل ہوتی ہے آپ غزہ کھاتے ہیں اگر خون کی کمی بتاتے ہیں ڈاکٹر کے بھئی آپ کے خون کی کمی بہت ہے تو اس کو خون پورا ہونے میں ٹائم لگتا ہے نہیں لگتا غزہ کھاتے رہتے ہیں ہم روز کھاتے رہتے ہیں اسی طریقے سے روحانیت جو ہے جب ہم روز آنا ریاضت کرتے ہیں روز آنا ریاضت کرتے ہیں تو ایک دن سائبہ روحانیت ہو جاتی ہے اس کے روحانیت مکمل ہو جاتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی اجازت کا طریقہ جو بذرگو میر آجت رہا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی خدمت کا حاصل ہو کے اجازت لیا کرتے تھے اب اس کا فائدہ ہوتا تھا ان کو کہ ان کی بذرگ کی نظر میں بھی آجاتے تھے اور ان کی توجہ بھی حاصل ہو جاتی تھی اب اس طریقے سے اجازت تو ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کا وہ فائدہ وہ نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے آؤ خیز کا دریہ شارف آخری کو ہے میرے مرشد میرے کا خاہ شارف آخری کو ہے تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رسطہ شارف آخری تو ہے سہی رسطہ شارف آخری کو ہے